جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگ بات کر رہے تھے نون ریجڈ روٹر میں نون ریجڈ روٹر میں میں نے آپ لوگوں بھی یہ کہا تھا کہ ابھی تک جو ہم نے ڈائی اٹامک مالی نور کے بارے میں دیکھا ہے اس میں میں یہ دیکھا ہے کہ جب ایک مالی نور بھی ہے اور نوتیٹ کرتا ہے سپوز آپ لوگوں کے پاس یہ اچ سیل کا مالی نور ہے جب یہ اچ سیل کا مالی نور نوتیٹ کرے گا تو اس میں جو اچ اور سیل کے درمیان بانڈ لیندھ ہے وہ چین نہیں ہوگی سیم رہے گی اتنی بھی ڈسکشن ہم نے پیچھے کی ہے پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس روٹر کہیں گے اس کو روٹیٹ کرنے کی وجہ سے اور ریجڈ روٹر میں اگر بانڈ لیندھ چاہیی نہ ہو لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے جب ایک مالی کو روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے ایک سینٹی فیوگل فورس کی وجہ سے جو ایٹم ہیں یہ باہر کی طرف فورس لگاتے ہیں ایک روٹیٹ کرتا ہے وہ کوئی باڈی ہے آپ کوئی بھی راڈ لے کہ اس کے ساتھ دو میسے اگر بندے ہوں اس کو آپ اپنے ذہن میں امیجن کریں یہ سپوز ایک ہے اگر وہ روٹیٹ کرے گا تو یہ جو اس کے ساتھ میسے ہیں یہ باہر کی طرف فورس لگائیں گے تو جو ڈسٹنس ہے ان ایٹمز کے درمیان وہ چینج ہو جائے گا یہاں تو چونکہ اگر یہ سالڈ راڈ ہے تو اس میں تو نہیں ہوگا لیکن ایک سپرنگ آپ لوگ کنسیدر کریں جب اس کو روٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ آپ تو پاس اگر وہ سپرنگ ہے آپ روٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بسٹنس ہے یہ ضرور چینج ہوگا یہ ضرور چینج ہوگا اسی طرح حقیقت میں یہ ہے کہ جب مالی کود روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس ہم کہہ روٹر اور یہ ہم لوگوں نے ایڈی ایپ کے ایجمپل کی ہے یہ بھی اسی لئے کی ہے آپ لوگوں کے دیکھیں ذرہ کہ جون جو روٹیشنل فری کرمسی بڑھتی ہے یہ جہ کی ویلیوی جون سپیکٹر میں تاکھتا ہے یہ آپ کے سامنے گئی ایڈ سپیکٹر میں آج کے ایش کی ہی اس پیکٹر میں آپ کو پتا ہے جہز کولزیرو سے مراد سے مراد سے ملzych منتکال gekommen спریقنسی قم ہے جہز مرطور سے مراد آپ زیادہ روٹیشنل فریقنسی سے مالکل روٹیٹ کرنے گا اور یہ کامن سینس کی بات بھی ہے کہ جون جون یہ مالکل جو ہے اس کے روٹیشنل فریقنسی بڑھے گی مالکل تیز سے روٹیٹ کرنا شروع کر دے گا ایچ اور سی ال کے درمیان جو بانڈ لنھ ہے یا بانڈ ڈسٹنس ہے اس میں اضافہ ہونے گا جون ہی یہ سپیڈ بڑھے گی یہ بانڈ لنھ میں اضافہ ہونے گا دیکھیں جے کی ویلیو بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے آر کی کیلکولیشن کی ہے یہ جو بانڈ لنھ کی بانڈ لنھ میں اضافہ ہونے گا یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جے کی ویلیو بڑھنے سے روٹیشنل سپیڈ بڑھنے سے جو بانڈ لنھ ہے ایچ ایف کے مالکل تیزی کے ایگزیمپل ایچ ایف کی بانڈ لنھ میں اضافہ ہونے گا یہاں پر دو باتیں ثابت ہوگی ایک یہ کہ روٹیشنل فریقنسی بڑھنے سے یا جے کی ویلیو بڑھنے سے بانڈ لنھ میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ پوائنٹ یہاں کے ہمارے سامنے آیا کہ ایک مالکل جب روٹیٹ کار ہوتا ہے لائی اتام ایک مالکل تو ایٹمز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ سیم نہیں رہتا ایٹمز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تو اس یہ کہتے ہیں نون ریجڈ روٹر جب شروع اندر ویویشن کو سال کیا گیا تو نان ریجڈ روٹر کیلئے جو ایکسپریشن منہ وہ یہ ہے اور اس کو آپ کنسیڈر کریں یہ جول میں ہے وہاں سینٹی میٹر انورس لیتا ہے یہ جول میں ہے یہ جول میں ہے ایکسپریشن لیکن اسے ایکسپریشن میں ایک مسٹیک ہے میں نے آپ کو پریریس لیکچر میں وہ دکھایا بھی ہے یہاں ایچ ریجڈ پار فور ہے یہ ایچ ریجڈ پار فور ہے آپ اس کو کریکشن کریں جب اس کو سینٹی میٹر انورس میں کنورٹ کریں گے تو آپ اس کو ایچ سی پر ڈیوائیڈ کریں گے دونوں سائیڈوں کو ایچ سی سے ڈیوائیڈ کریں یہاں بھی ایچ سی سے ڈیوائیڈ کریں ادھر بھی ایچ سی سے آپ لوگ ڈیوائیڈ کریں اور یہاں بھی آپ لوگ ایچ سی سے ڈیوائیڈ کریں یہ سینٹی میٹر انورس میں کنورٹ ہو جائیں گے جب ایچ سی سے ڈیوائیڈ کریں گے کہ ہی سکر ہے یہاں پہ ہسے لیے یہاں پہ آپ کے پاس رہے گا آخر اس طرح یہاں پہ یہ سکر ہے یہ ہے یہ ہے یہ صلوہ یہاں پہ آپ کے پاس پہ رہے گیا تو اب یہ سینتی میٹر اور یہ جون نہیں یہ اگلت لکھا ہوا ہے یہ بن گیا سینتی میٹر کورس یہ сторیکشن آپ ضرور یہاں پہ پھر اچ رہے گیا یہ آپ کے پاس اچ رہے گیا اب یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی روتیشنل کانسٹن اور یہ جو چیز ہے جو اس سائیڈ پہ یہ آپ کے پاس بنی ہے سوری یہ چیز کانسٹن یہاں پہ میں جو ہے وہ یہ درا کر کے یہاں پہ یہ والا حصہ ہے یہ بی ہے جس کو روتیشنل کانسٹن کہتے ہیں اور یہ والا حصہ جو ہے کہ دیشتورشن کانسٹن ہے اس کو بی کہتے ہیں یہ ایچ ہے کی تنمائند یہ ایچ ہے یہ آپ لوگوں پاس ایچ سکر نہیں ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ سینٹی میٹر انورس ہے یہ جون میں نہیں ہے یہ سینٹی میٹر انورس ہے یہ جون پہ یہ ہے اب اس کو اگر ایکسپریشن کو سمپلیفائی کریں یہاں بی آگے بی جی پلس ون مائنس بی جی سکر جی پلس ون سکریہ اور یہ سینٹی میٹر انورس میں ہے اور یہ ایکسپریشن ہے جون میں اور یہاں جو میں آپ لوگوں کو کریکشن بتا رہا ہوں یہاں پہ اچس ریسٹ پر فور ہے اور یہاں اچسکیر اور اس کو سنٹیویڈ انورس میں کنورٹ کرنے کے لیے ایت سی پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب کو ایت سی پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں آئی ہوگا آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ایت سی پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد جب یہ ڈیوائیڈ کرتے ہوگی یہ کینسل ہوگی آپ اس کو رسیمپلیفائی کریں ہم تو آپ کے پاس بھی ایکسپریشن بنا وہ یہ بنا اس کو سینٹیفیوگل ڈسٹارشن کونسٹنٹ بول کے ہیں اور یہ آپ کے پاس بی یہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائیں بی کیا ہے یہ دی ہے سینٹیفیوگل ڈسٹارشن کونسٹنٹ کیوں کہتے ہیں اس کی میں آپ لوگوں کو وجہ بتا چکا ہوں کہ اسپوز آپ لوگوں کے پاس یہ ہے ایک بانڈ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس یہ آپ کے پاس اچ ہے اور یہ سی ایل ہے جب یہ مالی روٹیٹ کرے گا اس کے روٹیشن کی وجہ سے جو ایٹمز ہیں یہ باہر کی جانب فورس لگانے سے ان کے دور میں ڈسٹنس زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سینٹی فیوگل فورس ہے یہ جب ہے تو دسٹنس زیادہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سینٹی فیوگل دسٹورشن کونسٹن تو اب یہ فارمولے میں اگر ویلوز پوٹ کرنے کا بن گیا بھی جی پلس ون ڈی جی سکر انتو جی پلس ون سکر یہ فارمولا اچھا ایک اور چیز ہے یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹن پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کو یہاں بتانے لگا ہوں ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے جو ہے کہ ایک مالیکیول جو ہے یہ اچ سی ال کا اگر ہم یہ کنسیڈر کریں اگر ہم یہ کنسیڈر کریں اپورٹن پوائنٹ اچھیل کا مالیکیول جب یہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے پہلے ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے اس ٹاپک سے پہلے ہم نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ جب یہ اچ سی ال کا مالیکل روٹیٹ کرتا ہے جو اچ اور سی ال کے درمیان جو یہ بونڈ ہے اس کی لنٹ چین نہیں ہوتی لیکن حقیقت میں پھر ہم نے اگزیمپل بھی دیکھئے HF کا جو ایکسپیریمنٹل ڈیٹا ہے اس سے حاصل ہونے والا ہم نے ٹیبل بھی دیکھا ہے وہ ٹیبل بھی یہ شو کر رہا ہے کہ جے کی ویلیو پڑھنے سے جو بانڈ لیندھ ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ہم نے دیکھا بھی ہے اور اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ روٹیٹ کریں حقیقت میں مالی کیوں تو یہ ایٹمز باہر کی جانے لگانے کی کوشش کریں جیسے یہ بانڈ ڈسٹنس یہ ہے یہ بڑھتا جاتا ہے اس کو ہم نون ریجلڈ روٹر کہتے ہیں اگر اس کی بانڈ میں اضافہ ہو جائے اب ایک اور چیز جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتانے لگا ہوں ایک اور چیز جو پیچھے ہم نے جس کو اگلور کیا وہ یہ ہے کہ ایک مالکل جب روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے مالکل کی وائبریشن کو کنسیڈر نہیں کیا حالانکہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مالکل وائبریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ایک مالکل وائبریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے روٹیشن کے ساتھ ساتھ مالکل وائبریٹ بھی کر رہا ہے یہ ایت سیم کا مالکل جو ہے روٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ وائبریٹ بھی کر رہا ہے یعنی اس کی بانڈ جو ہے یہ اس کا ایکلوبریم پوائنٹ ہے اس ایکلوبریم پوائنٹ کی طرف ایٹم آتے ہیں اور پھر اس ایکلوبریم پوائنٹ سے دور جاتے ہیں یہ وائبریٹ بھی کر رہا ہے اور ان کی یہ جو وائبریشن ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کے پاس سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے یہ سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے انوالک مول کی وائبریشن اور اگر اس کے لیے ہم لوگ یہ ایکسپریشن بنائیں ہن اگر ہم روٹیشن کے دوران ہم وائبریشن کو بھی کنسیڈر کریں تو شروع ڈنگر ویڈیویشن کو سال کرنے سے جو ہمارے پاس ایک فارمولہ بنتا ہے وہ یہ بی جے انٹو جے پلس ون مائنس دی جے سکیر انٹو جے پلس ون سکیر اور ساتھ یہ بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں اچ اور کے لیکن اچ اور کے کی ویلیوز اتنی سمال ہیں بی اور ڈی کے مقابلے میں ان کو اگر آپ لوگ اگنور بھی کر دیں تو پھر اس سے مطلب اس کو اگنور کر سکتے ہیں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بنانا چاہتا ہوں فیزکس میں یا کیمیسٹری میں آپ لوگ جب کیلکولیشن کرتے ہیں کب ایک ترم کو دوسری ترم کے مقابلے میں اگنور کرنا ہوتا ہے اگر ایک ترم دوسری ترم کے مقابلے میں thousand times smaller ہو تو smaller term کو اگنور کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ جو h اور k ہیں ان کی ویلیوز اتنی کم ہیں بی اور ڈی کے مقابلے میں کہ آپ ان کو اگنور کر سکتے ہیں لیکن یہ constant کہاں سے آگئے یہ آگئے کہ اگر ایک روٹیک کرتے ہوئے مالکور میں آپ وائبریشن کو بھی consider کریں تو یہ constant آ جاتا ہے لیکن یہ constant کی ویلیو بہت کم ہے تو اس کو اگنور کر دیں تو آپ کے پاس ایکسپریشن بنتا ہے وہ آپ کے پاس یہ بنتا ہے اب relationship کیا ہے بی اور بی کے درمیان یہ دیکھنا ہے ہم نے آپ لوگوں کو بتا ہے بی یہ ہے اب اس بی کا کیوب لیں اور فور سے ملٹیپلائی کر دیں بہت آسان ہے بی کا کیوب یہاں پہ لے لیتے ہیں کیسے کیوب لے سکتے ہیں اس کا کیوب لیں اچ کیوب بن گیا پائی کا کیوب لیں سکیر کا سکس ہو گیا یہاں کیوب لیں سی کا کیوب لیں ایڈ کا کیوب لیں اور یہاں پہ آپ بی کا کیوب لیں کیوب لے کے آپ فور سے ملٹیپلائی کریں فور کے ساتھ ملٹیپلائی کریں کیوب لے کے فور کے ساتھ ملٹیپلائی کریں کتنی بات ہو نہیں یہ کرنے کے بعد یہ کیوب لیا ہے اس کے بعد آپ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فورس constant ہے یہ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو وائیبریشنل فریقنسی کے ساتھ یا وائیبریشنل نس ویو نمبر کے ساتھ یہ ہے امیدہ بار is equal to 1 over 2 pi c into mu over k یہ یہ آپ کے پاس اس کا جو فارمولا ہے k اور یہ ہے یہ کہاں سے آیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے فارمولا دیکھا تھا کہ جو فریقنسی ہوتی ہے اس کا کیا ایکسپریشن ہوتا ہے ایک مالکول جب وائیبریشنل فریقنسی کیا ہوتی ہے یہ اس وائیبریشنل فریقنسی کا فارمولا ہے یہاں سے اگر آپ لوگ اس کا سکیر لے لیں ان کا دونوں سائٹ پہ آپ سکیر لیں یہ آپ کے پاس ہوئے گا بار سکیر بنا اوور وان اوور فور پائی سکیر سی سکیر اب سکیر روٹوں کے لیے ہیں کے اوور میو اب یہاں پہ کے کی ویلے میں یہ سارے چیزیں در آگئے ہیں جب ان چیزوں پہ در لے کے جائیں گے اور پھر میو پہ در لے کے آئیں گے تو آپ لوگ پاس سپرینگ کانسٹنٹ کی ویلی یہ بن جائے گی اس کو فورس کانسٹنٹ پہ دیں فورس کانسٹنٹ بتاتا ہے کہ ایک بانڈ کتنا سٹرونگ ہے تو یہاں سے اگر اوور سکیر کی ویلی یہ بنی آپ یہ کریں اس کے بعد جو آئی ہے اس کے جگہ میو آر سکیر پٹ کریں آپ لوگوں کے پاس کیا بنا اوور اوور اس ویلیو پہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کرنے یہ جو ہے فور بیسکر کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں اوور بار سکیر تو ظاہر ہے اس ویلیو پہ جتھر ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس جو فائنل ایکسپریشن بنے گا وہ یہ بنے گا یہاں کے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کی ہے کہ جو ہاں آپ ڈیوائیڈ ایکویشن ٹو وید امیگا بار سکر سے ڈیوائیڈ کیا تو آپ کے پاس یہ ایکسپریشن بنے گا یہ سارا ایکسپریشن بنے گا لیکن یہاں امپورٹن بات وہ یہ ہے کہ یہاں آئی سکیر انٹو آئی یہ انٹوڈیوز کیا گیا ہے یہ اس کو انٹوڈیوز کیا گیا ہے تو آپ لوگوں کے پاس فور بی کیوگ اور امیگا بار سکر یہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ڈی کی کھول آگئے ڈی کی کھول آگئے یہ تو یہ دونوں کے ریشنشپ ہے بسٹورشن کونسٹنٹ کا ٹوٹیشن کونسٹنٹ بی کے ساتھ یہ ریشنشپ ہے یہاں پہ کیا کیا ہے یہ آپ لوگوں کے پاس جو آئی کیوگ ہے اس آئی کیوگ کو لکھا ہے آئی سکیر انٹو آئی آئی کیوگ کو لکھا ہے یہ آئی کیوگ تھا نا اس آئی کیوگ کو کیا لکھا ہے آئی سکیر انٹو آئی لکھا ہے اور یہاں پہ آئی سکیر جو ہے جو i ہے اس کی ویلیو پوٹ کی ہے میو آر سکر اس کی ویلیو پوٹ کی ہے میو آر سکر تو میو اس میوزی کنسل باقی آپ کے پاس یہ ایکسپریشن رہے گی یہ جو رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس ترم بچی ہے یہ آپ لوگوں کے پاس دسٹورشن کانسٹنٹ بی تو آپ کیا کریں گے کیا ریلیشنشپ ہے حالانکہ ہمیں اس سائیڈ سے شروع کرنا چاہیے تھا اور ادھر جانا چاہیے تھا لیکن ہم نے یہ شروع دیا ہے جو بھی بی کا کانسٹنٹ بی کی ویلیو ہے اس کا کیو بلیں اور فور سے ملٹیپلائی کریں اور میگا بار سکر کو اس کو ڈیوائیڈ کریں وہ ڈی آگے لیکن فائنلی آپ نے یاد کو یہ رکھنا ہے فور بی کیو بینٹو میگا بار سکر اس اکول ٹو بی یہ آپ کے پاس ایکسپریشن ہے جو بی اور ڈی کو ریلیٹ کرتا ہے اب یہاں ایک اور بات وہ یہ ہے جو وائیبریشنل فریکنسی اس کی بونڈ کی ہوتی ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 10 to minus 3 سینٹی میٹر دورس ہو سکتی ہے اور بی کی ویلیو 1 اور 10 کے درمیان ہوتی ہے اب جو بھی آپ کے پاس بی آیا ہے بی کیا چیز آئی ہے بی آپ کے پاس آیا ہے فور بی کیو عور امیرگا بار سکر یہ آپ کے پاس آیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں امیرگا بار کی ویلیو جو ہے وہ 10 to 3 order میں ہو سکتی ہے 10 to minus 10 to 3 order میں ہو سکتی ہے minus 3 نہیں 3 کیونکہ frequency ہے نو wave number ہے 10 to 3 order کی ہو سکتی ہے یہاں پہ جب 10 to 3 put کریں گے اور یہاں B کی value یہ ہے تو آپ کے پاس جو answer بنے گا وہ یہ ہے 10 to minus 3 تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا B کی value 1 to 10 ہو سکتی ہے لیکن جو یہاں ہم نے consider کیا وہ 10 consider کیا تو megabar کی value ہے جو vibrational frequency ہے یا wave number ہے اس کی value جو ہے وہ 10 to 3 ہوگی ہے آپ یہاں 10 to 3 put کریں 10 to 3 بس کیا رہا آگیا اور یہاں 4 into b 10 to 3 آگیا یہ values آپ put کریں آپ لوگ یہاں پہ آپ کے پاس B کی value 10 to minus 3 آگیا تو B کی value جو ہے وہ 10 to minus 3 ہوتی ہے اس کے constant کی value EJ آپ کے پاس آپ ذرا اس expression کو ذرا final کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے ریجیٹ روٹر کے لیے یہ فاربولا ہمارے پاس آیا تھا اور نون ریجیٹ روٹر کے لیے ہمارے پاس یہ فاربولا یہاں یہاں بڑی امپورٹنٹ ایک اور بات میں آپ لوگ کو بتانے جانا رہا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ روٹیشنل سپیکٹر بھی کیا فرق کرتا ہے اگر ہم لوگ یہ کنسیڈر کر دیں کہ یہ بی والا فیکٹر بھی اس میں انوال کر دیں کیا فرق کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس فیکٹر میں سے کچھ نہ کچھ مائنس ہو رہا ہے یہ اس فیکٹر میں سے کچھ نہ کچھ مائنس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جو انرجی گیپ ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے جو انرجی گیپ ہیں وہ کم ہوں گے بی کو انوال کرنے سے ریجیڈ روٹر ہے نون ریجیڈ روٹر میں انرجی گیپ کم ہوں گے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا جو سپیکٹر لائن ہے جو ویو نمبر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسے تھوڑی کم ویو نمبر کی ہم لوگ نے آئی سوٹوپک سبسٹویشن دیکھی ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے انرجی گیپ کم ہوتے ہیں اور یہاں بھی ایک ریجیڈ روٹر سے نون ریجیڈ روٹر کی طرف جاتے ہوئے بھی انرجی گیپ کم ہوتے ہیں اور ویو نمبر کی طرف شفت ہو جاتے ہیں جو پہلی کچھ لائن ہے وہ سیم رہتی ہے دیکھیں 2B اور 2B لیکن یہ زیادہ جو ہائر نمبر آف ہائر ویلیو آف جے ہے اس کے لیے جو لائن ہے تو کم ویو نمبر پہ آتی ہے تو خیر ریجیڈ روٹر اور نون ریجیڈ روٹر سے ایک محمودی سا فرق پڑتا ہے سپیکٹرم کے وہ جے کی ہائر ویلیو کے لیے فرق پڑتا ہے اور انرجی کم ہوتی جاتی کم کیوں ہوئی ہے آپ میں ابھی بتا کچھ نہ کچھ مائنس ہو رہے ریجیڈ روٹر کی جو ویلیو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ مائنس ہو رہے ہے اگر مائنس ہو رہا ہے اس کا مطلب انرجی گیپ جو ہیں وہ کام ہوں گے اور جو سپیکٹر ہے لور ویو نمبر شیفت ہو جائے لور ویو نمبر کیسے نکال لیں گے یہ آپ کے پاس ج ہے اور یہ ج پلس 1 ہے انرجی گیپ ہم کیسے نکال لیں جی ہے اور جی پلس 1 اگر ایک مالیکیو جو ہے جی سے جی پلس 1 میں ٹرانزیشن کرتا ہے جی اور جی پلس 1 کا مطلب کیا ہو سکتا ہے یعنی یہ یعنی ہم کیا کریں گے یہ جو ایکسپریشن ہمارے پاس اوپر آیا ہے اس ایکسپریشن میں پہلے ہم جی کی جگہ جی پلس 1 پٹ کریں یہاں جی پلس 1 آگیا یہاں جی جی پلس 1 پٹ کیا ٹوٹل بنگا جی پلس 2 اسی طرح یہاں جی پلس 1 سکر آگیا یہاں بنگا جی پلس 2 پر سکر یعنی تمام جی کی ویلیوز پہ جی پلس 1 پٹ کرنا جی کی ہر ویلیو کی جی پلس 1 پٹ کرنا ہے اس ایکسپریشن میں جی کی ہر ویلیو پہ جی جی پلس 1 پٹ کرنا یہ آپ کے پاس آگئی e j پلس 1 یعنی ہر ویلیو کی جی پلس 1 پٹ کریں گے یہاں j پلس 1 آگیا یہاں j جی جی پلس 1 جب پٹ کریں گے یہ total j پلس 2 بنگے یہاں j پلس 1 کا square یہاں j کی جی پلس 1 پٹ کریں گے اور یہ سات 1 ہوگئے j پلس 2 square آگیا یہ پٹ کریں minus یہ nga e j plus 1 minus e j e j کی value پٹ کریں گے تو آپ total j رہنے گے اس کی جگہ آپ لوگ j رہنے گے یہ آپ j پٹ کریں گے تو آپ لوگ جب اس کو simplify کریں رہنگے یہ دیکھیں یہ پٹ کیا ہے j plus 1 minus b minus d j plus j plus 1 secure جب یہ پٹ کریں گے اور اس کو آپ سمپلیفائی کریں گے تو آپ کو 1 سرائے ہوئی 2 b into j plus 1 minus 4 d j plus 1 cube یہ آپ کر سکتی ہے اب یہاں دیکھیں یہ conclusion ہم نے نکال دا ہے thus we see the spectrum of elastic rotor is similar to that of rigid molecule بالکut same ہوتا ہے لیکن line slightly displayed low frequency low frequency گے رہے ہیں displacement increase کرتا جاتا ہے j plus 1 mu j value پڑتا جائے d key value significance جو ہے وہ کیا ہے d value significance کیا ہے کسی بھی spectral line میں اگر آپ لوگ کو کبھی گبار یہ ہوتا ہے کہ spectral line میں پتا نہیں چلتا کسی line میں پتا نہیں چلتا کہ وہ آپ پتا نا جو پہلی line ہوتی ہے وہ کس transition کی وجہ سے rise ہوتی ہے جب j equal 0 سے jump کر j equal 1 میں جاتا ہے پہلی line arise ہوتی ہے 1 سے 2 میں جاتا ہے دوسری spectral line rise ہوتی ہے 2 سے 3 میں جاتا ہے 3 spectral line rise ہوتی ہے آپ لوگوں کے یہ پہلے میں بتا چکو ہوں لیکن کبھی کہ پار یہ ہوتا ہے لائن یں کو لائن پتہ نہیں چلتا یہ کس لیول کی وجہ سے arise ہوئی ہے دی کی ویلیو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس کی وجہ سے arise ہوئی ہے اس کا طریقہ سیکویشن کو سائملتینسلی سال کر لیں یعنی آپ یہ ہوت کریں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی لائن آئی سپیکٹرم سپوز آپ کے پاس سپیکٹرم میں یہ لائن آئی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں آتی یہ جی کس ویلیو سے جم ہو ہے آپ جو بھی ویلیو نمبر جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ جی کی کس ویلیو کی ویجے سے آئی ہوئی گی میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ point بڑے important ہے اگر آپ دی کی ویلیو مانو ہو جائے دی کی ویلیو آپ دی کی ویلیو پور سکتے ہیں اس ایکس پریشن میں جو ہم نے اوپر دیکھ ہے وہ ایکس پریشن ہم نے کیا دیکھ ہے وہ دیکھ ہے e j is equal to b j j plus 1 b j b j plus 1 minus b into j plus 1 q دیکھ 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 آپ کے پاس b کی ویلیو بی کی ویلیو ہو کیونکہ ہم importance d پڑ رہے اگر آپ کے پاس b کی ویلیو ہو دیکھ سی آپ b کی ویلیو فائند کر سکتے ہیں q کیسے d اور b کے درمیان relationship ہوتا ہے d is equal to 4 b q 2 megabaard secure 4 b q 2 megabaard secure to hum لوگ کیا کریں گے ہم لوگ b کی ویلیو سپیکٹر لائن ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ j کی ویلیو کی ویلیو ویلیو تو آپ سپیکٹر لائن کے نیچے کوئی کوئی فریقنسی کی ویلیو دی گئی ہو آپ فریقنسی کی ویلیو 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 یہاں پھوٹ کریں اور اس equation کو solve کر لیں بہتی سامل کر سکتے ہیں اس equation کے ا کی ویلیو موجود ہے آپ j کی ویلیو فائن کر لیں تو آپ کو پتہ چال جائے گا سپیکٹر لائن جو ہے وہ کس کی ویلیو سرائز ہو ہے اسی ذرا کسی bond کی strength کے بارے میں بھی آپ لوگ معلوم کر سکتے آپ کے پاس بی کیسے آپ دی is equal to 4 b q over omega bar سکتے یہ بی کی ویلیو پٹ کی یہاں پہ بی کی ویلیو پٹ کی omega bar کی ویلیو omega bar کی ویلیو یہاں پٹ کر دلیا آگ یہاں اس بات کا مطلب کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی بی بانڈ کو ایک میٹر تک stretch کرنے کے لئے کتنی newton force چاہی گئے اس unit کی significance دیکھ سپوز hcl کے درمیان کوئی bond ہے اس bond کی length کچھ بھی ہے اس force constant کا مطلب یہ ہے اس bond کو ایک میٹر تک stretch کرنے لئے newton پر میٹر کا مطلب کتنے نیوٹن فورس لگی 960 کوئی bond اتنا strong ہو اس کو stretch کرنے کے لئے زیادہ فورس چاہی ہو اس کا مطلب ہے نیوٹن پر میٹر کے ساتھ نمبر لکھا ہوتا ہے نمبر ہمیں بتاتا ہے کسی bond کو stretch کرنا کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے اگر ایک bond کی دیکھیں گے اس bond کی strength کم ہوگی 960 کچھ اور ہوگی یہ HF کی bond strength ہے H اور F کی 1 میٹر تک stretch کرنے کے لئے کتنی چاہیے ہے اسی طرح اس کا determination of vibrational frequency یہ آپ کے پاس فارمولہ ہے اب ہم نے دیکھتا بھی امیتا bar کی value of B value اگر آپ پاس انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے پولی اگر مال دیکھیں گے آمیتا کنی 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 کریں گھیں گھ friendship کنی پوی اب ersch بی 边 ج بی بی ڈی